اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت عبدالقدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ اور دیوہکلناک کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین لائق تمام حمد و سنہ رب رحمان وحدہو لا شریق مطلق البسیط واجب الوجود استحقاق درود و سلام دنائے تخلیق کی اصل و رسول جناب مقام المحمود حضرت ام الكتاب اقل کل ختم الرسل سید کونین نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد اور آل اطحار اور اہل بیت کرام کے لئے ام آباد اولیاء کرام عباد الرحمان کا وجود بقائے کائنات کے لئے بنیاد ہے جس دن عارفان حق شناس اس دنیا سے مکمل طور پر اٹھ جائیں گے تو اگلے روز ہی یقیناً قیامت کا دن ہوگا ارشاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں دیکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کا فرمان ہے کہ جب اللہ کے نمائندے چل بسیں گے تو دنیا اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے گی انہی اولیاء کرام میں ایک بہت بڑا نام حضرت شیخ عبدالکدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے حضرت شیخ عبدالکدوس رحمت اللہ علیہ مقبول بارگاہ ہیں آپ کا سلسلہ نصب چند واسطوں سے حضرت امام ابو حنیفہ پر اختتام پذیر ہوتا ہے آپ کے دادا شیخ صفی الدین ردولی میں رہتے تھے وہ حضرت میر سید اشرف جہانگیر سمنائی کے مرید تھے آپ کے والد کا نام شیخ اسماعیل ہے بعض کے نزدیک آپ کے والد گرامی کا نام شیخ صفی الدین ہے واللہ و عالم بس سواب آپ رحمت اللہ علیہ سن 861 ہجری میں ردولی میں پیدا ہوئے آپ کا نام عبدالکدوس ہے آپ نے تعلیم زیادہ دن جاری نہیں رکھی علم ظاہری اور شغل ظاہری سے آپ کو کوئی دلچسپی نہ تھی آپ علم باطنی حاصل کرنا چاہتے تھے آپ جب ذرا بڑے ہوئے تو حضرت شیخ عبدالکدوس کے مزار پر جھاڑو دینا شروع کیا ایک روز کا واقعہ ہے کیا آپ ایک کتاب کا فیتہ ہاتھ میں لیے ہوئے تھے مزار کے اندر حق حق کی ایسی آواز سنی کیا آپ آز خود رفتہ ہو گئے حضرت شیخ عبدالخالق رحمت اللہ علیہ کی روحانیت سے فیضیاب ہوئے اسی روز سے لکھنا چھوڑ دیا علم باطنی اور شغل باطنی میں ہمتن مشغول ہو گئے آپ حضرت شیخ محمد بن حضرت شیخ عارف کے دست حق پرست پر بیت ہوئے اور ان سے خرقہ خلافت بھی پایا آپ حضرت درویش قاسم عودی کے بھی مرید اور خلیفہ ہیں لیکن اصل میں آپ حضرت شیخ احمد عبدالخالق ردولی کی روحانیت سے مستفیض ہوئے آپ کو ایسی طریقہ پر حضرت شیخ عبدالخالق ردولی سے فیض پہنچا آپ جلد ہی مدارش سلوک تیہ کر کے مرتبہ تکمیل و ارشاد کو پہنچے ایک روز آپ کو شیخ احمد عبدالخالق ردولی نے بشارت دی میں نے تجھ کو ولایت بالا دست عطا کی عمر خان کاشی جو سلطان سکندر لودی کے عمرہ میں سے تھا آپ کا موت کت تھا اس کی درخواست پر آپ ماہ اہل و ایال ردولی سے سکونت ترک کر کے شاہ آباد جو دیلی کے قریب و جوار میں واقعہ ہے تشریف لائے اور وہاں تیس سال سے زیادہ قیام فرمایا شاہ آباد پٹھانوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا وہاں افغان کافی تعداد میں تھے جب بابر نے ہندوستان کو فتح کیا تو افغان کو منتشر کرنے کی غرض سے شاہ آباد کو برباد کیا آپ سے شاہ آباد کی بربادی دیکھی نہ گئی آپ نے وہاں سے سکونت ترک کرنے کی پھان لی چنانچہ آپ ماہ متعلقین گنگوہ تشریف لے گئے اور وہیں سکونت پذیر ہوئے آپ کے ساتھ لڑکے تھے جن میں شیخ حمید الدین شیخ القبیر اور شیخ رکن الدین مشہور عالم زہد ہوئے آپ تیس جماعت العاخر سن نو سو چوالیس ہجری کو بمطابق پندرہ سو ارتیس عیسوی اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے مزار شریف گنگوہ میں ہے جو آج بھی مرجع گاہ خاصوں عام ہے یوں تو آپ نے بہت سی کتب لکھیں لیکن انوارالعیون آپ کی مشہور کتاب ہے یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں ایک مرتبہ آپ کوالی سن رہے تھے کیونکہ آپ سما کے بہت شوفین تھے کہ اچانک مہویت تاری ہو گئی تشبیح پر تنزیہ کا غلبہ ہو گیا اور آپ بے جان ہو گئے کوال حضرات ڈر کے مارے بھاگنے لگے ایک اہل نظر بزرگ جو حاضر مجلس تھے فرمانے لگے آتش سے علاج کرو چنانچہ کوالوں کو بلا کر دوبارہ کوالی شروع کروائی گئی کافی دیر کے بعد آپ پھر سے زندہ ہو گئے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ رحمت اللہ دین اسلام کی تبلیغ و اشات کی غرض سے پہاڑی علاقہ کی جانب تشریف لے گئے آپ نے کچھ وقت پہاڑی لوگوں کے ساتھ گزارا پھر اپنی گھوڑا گاڑی پر واپسی کی را لی مقامی باشندے آپ کے ساتھ ساتھ تھے آپ کو الودا کہنے کے لیے بڑی سڑک کی جانب آپ کے ساتھ چلے ابھی تھوڑا فاصلہ ہی تیہ کیا تھا کہ اچانک گھوڑا بی تک گیا اور آگے جانے سے ڈرنے لگا مریدین باصفہ اور خلفائے کرام میں سے چند آگے بڑھے تاکہ حالات کا جائزہ لے سکیں اچانک ایک طرف سے ایک بہت بڑا ازدہہ نمدار ہوا جو کہ اتنا بڑا تھا کہ جب وہ پھن پھیلا کر تنا تو گھوڑے سے بھی بلاند ہو گیا مقامی باشندے پیچھے کو بھاگے مریدین نے بھی قبلہ عالم کے پیچھے پنا لی شیخ عبدالکدوس رحمت اللہ لے نے سام کو دیکھا تو فرمایا کہ جانتے ہو کہ ہم کس کام کے لیے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں سام بلکل کسی انسان کی طرح ہمہ تنگوش تھا یعنی باتیں سن رہا تھا پھر وہ نیچے ہوا آپ کی جانت بڑا سب کی زبانیں گنگ تھی حیران تھے خوف صدا بھی کہ دیکھیں کہ اب کیا ہوتا ہے ناغ آپ کے قدم مر کے پاس آیا جھکا اور آپ نے اپنا پاؤں اس کے سر کے اوپر پھیرا پھر وہ جذر سے آیا تھا لوٹ گیا آپ سے مریدین باصفہ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے آپ نے فرمایا کہ سامپ نے میری بات سنی پھر میری بیت کی اور مرید ہو کر واپس کی رہ لی اس کے بعد کبھی بھی وہ سامپ کسی کو نظر نہ آیا محترم ناظرین یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کی دیئے سبسکرائب کی دیئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ